ہیلو اینڈ ویلکم بیک ڈرو ما یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں آج بناوں گی چکن افغانی کی ریسپی این آئی ہوپ آپ کو چکن افغانی بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس کو بنانا بھی بے حد آسان ہے تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ چکن افغانی بنانے کیلئے سب سے پہلے مجھے چاہیے بیسک سے انگریڈنٹس اس میں سب سے پہلے چاہیے ہوگا مجھے چکن تو دیکھیں میں نے یہاں پہ چکن لے لیا ہے یہ سات سو سے آٹھ سو گرام چکن ہے چکن کی کوانٹیٹی آپ اپنے اکوارڈنگ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے چکن کی ساتھ ست انگریڈنٹس میں لے لیا ہے موٹی بھر دھنیا اور سات سے آٹھ ہری مرچے اور تین سے چار پیاز لے لیا ہے پیاز کو اچھے سے رفلی کٹ کر لیا ہے سات سے آٹھ لسنگی کر لیا ہے تین انچ کا درک کر ٹکڑا لے لیا ہے یہ سامامن میں نے اس میں لے لیا ہے اور ان ساری چیزوں کو رفلی کٹ کرنا ہے اور یہاں پہ گرام مسائی لے لیا ہے եین سے چار تیز پتے اور دو سے تین کالی لائچی چار سے پانچ لاؤنگ چار سے پانچ کالی لائچی پانچ سے چھ ہری لائچی دو دالچینی کے چھوٹے والے تکڑے یہ سامامن میں نے گرام مسائی مہنے لے لیا ہے سب سے پہلے ہم گرام مسائی کو گرائنڈ کر لیں گے پھر اس کے فائن سا پاورڈر بنا لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کا دردرہ سا پاورڈر بنا لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر دھنیا ایڈ کر دوں گی اور ہلکا سا پانی ڈال کے دھنیا کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور اگر آپ پانی نہیں ایڈ کر رہے ہیں تھوڑی سی پیاز ڈال کے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں اس ٹائپ سے اس کے بعد میں ہاں پہ ہری مرچے ایڈ کر دے رہی ہوں اور یہ پیاز وغیرہ باقی کا سامان جو ہے سارا ایڈ کر کے گرائنڈ کر لیں گے اور میں نے یہاں پہ تین سے چار بھیگے وے بادام بھی ایڈ کر دی ہیں اگر آپ کے باس بادام نہیں ہے تو آپ یہاں پر کاجو ایڈ کر کے پیسٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے میں نے ایک باول میں چکن ایڈ کر دیا ہے چکن کے اوپر یہ پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اب اس پیسٹ بے ہم چکن کی پیسٹ کو اچھے طریقے سے ڈپ کر لیں گے ایک دم تاکہ چکن اچھے سے ایڈ ہو جائے اس کے بعد 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر اور 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر میں نے اوپر سے ایڈ کر دیا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے سارے پیسٹ کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب یہ ملائی لے لیے میں نے یہاں پہ یہ میں نے 3 ٹی سپون ملائی لیے اور ملائی کو بے اوپر سے ایڈ کر رہی ہوں یہ دودھ کی ملائی ہے اگر آپ چاہیں تو بہار فریش کریم ملتی ہے مارکیٹ میں امول کی آپ اسے بھی پرچیز کر سکتے لیکن اگر آپ کو کم کوسٹ بنانا ہے تو گھر پر جو دودھ گرم کرتے ہیں اس پر ملائی جو نکلتی ہے تو وہی دودھ کی ملائی آپ یہاں پر ہیوز کر سکتے ہیں میری طرح اور اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی دہی تو یہ ایک پیکٹ دہی میں نے لے لیا ہے جو دس روپے کا پیکٹ مارکیٹ میں دہی ملتا ہے وہ میں نے دہی لے لیا ہے اور پورا ایک پیکٹ دہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے ہماری گریوی بھی بڑھ جائے گی اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے دہی ایڈ کر کے دہی کو بھی اس میں اس پیسٹ میں اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے دہی کو مکس کر دیں گے تو دیکھیں اچھے سے مرینیشن دن ہو چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے مرینیشن ہو چکا ہے چکن اب ہم کیا کریں گے چکن کے پیسز کو فرائی کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے کافی تھک ہو گئی ہے اس کی جو جس کی میں نے گریوی ٹائپ کی ایڈ کی تھی چکن میں پیسٹ ایڈ کیا تھا کافی تھک ہو گیا ہے یعنی سے 10 سے 15 میٹ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے رات میں مرینیشن کر دیں گے فریز میں سبے کے ٹائم بنائیں تو ٹیسٹ اور اچھا آئے گا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میری طرح آپ ہینڈ ٹائم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے بنائیں جیسے میں نے بنایا ہے دیکھیں اس طریقے کے جو پیسز ہیں چکن کے نکال کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گریوی میں سے نکال کے چکن کے پیسز ہم ایڈ کر دے رہے ہیں پین میں میں نے ایک پین میں 2 ٹیبل سپون ریفائنڈ آئیل ایڈ کر کے اچھے سے گرم کرنے کے بعد ہم پر پیسز کو ایڈ کر رہی ہوں بہت زیادہ ہم ایڈ کریں گے پین میں ورنہ یہ ایڈ بیکار ہو جائے گا اسی لئے بہت کام ایڈ میں ہم اس کو فرائی کریں گے اب سارے پیسز کو سارے سائیڈ سے اچھے سے فرائی کر لیں گے پیسز کو پلٹنے کے بعد میں 2 سے 3 منٹ کے بعد اس کو پلٹ رہی ہوں اور اسے دونوں سائیڈ سے پلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک اس پہ گولڈن براؤن سپورٹ نہیں آجاتا ہے جب تک ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر دیکھیں چکن کی پیسز یہاں پر اچھے درگیے سے فرائی ہو گئے ہیں اس کو فرائی ہونے میں کم سے کم تین سے چار منٹ لگے ہائی فلیم پر اور جب ایک دم کرسپی ہو کے فرائی ہو جائیں گے تب میں ان کو پلٹ کے اور فرائی کر رہی ہوں دو منٹ تک ہائی فلیم پر تاکہ یہ ساری سائیڈ جو ہیں چکن کی اچھے سے فرائی ہوں اسے کور کر کے ہائی فلیم پر دو منٹ تک میں نے اور فرائی کر لیا ہے اور اب پرفیکٹلی فرائی ہو گئی ہیں چکن کے پیسز کو باہر نکال لے رہی ہوں چلی نکال لیتے ہیں سارے پیسز کو چلی سارے پیسز کو میں نکال لیا ہے چکن کے پیسز کو اب میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کی ہے اپنے کورنٹیٹی اپنے کورڈنگ کمیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اوائل میں میں نے بچا ہوا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے چکن کے مرینیشن میں جو پیسٹ بچ گیا تھا وہ میں ہاں پر ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک اس میں سے اوائل سپریٹ نہیں ہو جاتا ہے جب تک ہم اس کی بھونائی کریں گے دیکھیں یہاں پر اوائل سپریٹ ہو رہا ہے ہم اس کی اچھے سے بھونائی کر رہے ہیں دیکھیں اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس میں سے اوائل سپریٹ ہوں اب اس کو بھونتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے یعنی اچھے سے بھون لینا ہے دیکھیں بلکل اوائل ایسے سپریٹ ہو جانا چاہیے بلکل اچھے سے اوائل سپریٹ ہو گیا اب میں چکن کے پیسٹ کو یہاں پر ایڈ کر دوں گی سارے پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد میں اور چکن کے پیسٹ کو ہم اچھے سے دو میرے تک گلا لیں گے تھوڑی بہت جو کسر رہ گئی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور گریوی کے ساتھ جب اس کی بھونائی ہوگی تو اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا تو ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے نمک پہ نے ٹیسٹ کیا ہے نمک بھی ایک دم پر فیکٹ ہے اس کا اور جب ہم اسے ایک دم سلو فلیم پہ دو میرے تک بھونیں گے اس کا اوائل جو ہے دیکھیں سپریٹ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے فلی سپریٹ ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے اور ریسپی تیار ہے